ہیلو فرینڈز میرے نام ندیم حیدر ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے مسچیف رول کے بارے میں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ مسچیف رول تھا یہ مسچیف رول ہیڈنز کیس میں جو ہے اس کا اورجینیٹ ہوا تھا اور ہیڈن کیس جو ہوا تھا یہ 1584 کے اندر ہوا تھا تو اگر دیکھا جائے یہ رول جو ہے مسچیف رول پانچ سو سال سے بھی زیادہ پرانا رول ہے تو یہ سب سے پرانا رول ہے مسچیف رول جو ہے اس کو جیسے میں نے آپ کو بتا ہے کہ ہیڈن کیس میں ہوا تھا تو اس کو ہیڈنز رول بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے نام کی اگر بات کریں اس کو پرپیزیو کنسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے اور اس کو بینیفیشل انٹرپیٹیشن بھی کہا جاتا ہے تو دیکھیں اگر ہیڈن رول آئے مسچیف رول آئے پرپیزیو کنسٹرکشن آئے یا بینیفیشل انٹرپیٹیشن آئے تو یہ چاروں ایک ہی رول کے نیم ہے دیکھیں اس رول کا جو اپلائی کیا جاتا ہے دب کیا جاتا ہے جب آپ کوئی بھی ایکٹ پڑھ رہے ہیں کوئی بھی لا پڑھ رہے ہیں کوئی بھی پروویزن پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں تو آ رہا ہے پر اس رول کو یا اس ایکٹ کو یا پھر اس پروویزن کو بنانے کے پیچھے جو لیجس لیچر تھا اس کی انٹینشن کیا تھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کیس میں اس رول کو اپلائی کیا جاتا ہے تو ہیڈن کیس میں جو ہیڈن کیس تھا اس میں چار چیز اس میں بتائی گئیں کہ جب بھی آپ اس رول کو اپلائی کریں گے تو جو چار چیز ہیں وہ آپ کو کنسیڈر کرنی پڑھیں گی اب وہ چار چیز کیا ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں جو لا دے رکھا ہے جو پروویزن دے رکھا ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے پر اس کے پیچھے لیجس لیچر کی انٹینشن کیا تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ ہمیں تب پتا چلے گا اگر ہم اسی ٹائم پر جا کر دیکھیں جس ٹائم پر جو ایکٹ جو تھا وہ پاس کیا گیا تھا بنا تھا کہ آخر میں لیجس لیچر نے اس ایکٹ کو کیوں بنایا اس کی انٹینشن کیا تھی تو ہم کو پتا چل جائے گا کہ آخر لیجس لیچر کی انٹینشن کیا تھی اس ایکٹ کو یا اس پروویزن کو بنانے کے لیے تو اب بات کرتے ہیں چار چیزیں کیا تھی سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ایکٹ کو بنانے سے پہلے اس ایکٹ کے بنانے سے پہلے یا اس پروویزن کے بنانے سے پہلے جو کومن لہ تھا وہ کیا تھا مطلب اس سے پہلے اس ایکٹ کو پاس ہونے سے پہلے اس پروویزن کو پاس ہونے سے پہلے جو اس سے ریلیٹڈ کانون تھا وہ کیا کانون تھا کیا لو تھا دوسری چیز دیکھیں گے کہ کیا مشچیف تھا مطلب کیا پرابلم تھی کیا پریشانی تھی جس کی وجہ سے یہ ایکٹ بنانا پڑا یا پھر ساتھ میں یہ دیکھیں گے کہ اس ایکٹ سے پہلے جو لا تھا کانون تھا اس میں ایسی کیا کمی تھی جو اس ٹائم کی اس پرابلم کو سولو نہیں کر پا رہی تھی مطلب ایسا اس کانون میں کیا ڈیفیکٹ تھا کہ اس ٹائم پہ جو پرابلم تھی وہ شوٹ آؤٹ نہیں ہو پا رہی تھی تو اس وجہ سے اس ایکٹ کو بنانے کے ضرورت پڑی ایسی کیا پرابلم تھی اور پرانے کانون میں ایسے کیا ڈیفیکٹ تھا تو یہ چیز دیکھ جائے گے تھرڈ پوئنٹ کی بات کریں تھرڈ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کے دوارہ اس پرابلم کو ریزول کرنے کے لیے کیا ریمیڈی پروائیڈ کی گئی اس ایکٹ کے ذریعے اور فورت دیکھیں گے کہ اس ایکٹ میں جو ریمیڈی پروائیڈ کی گئی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا تھا اس ریمیڈی کو پروائیڈ کرنے کا اب اسے ایک ایک ایکزامپل سے سمجھتے ہیں دیکھیں 2018 میں ایک کانون پاس ہویا تھا کہ اگر کسی بارے سال کی لڑکی کا ریپ کیا جاتا ہے تو مطلب بارے سال یا بارے سال سے کم کی لڑکی کا ریپ کیا جاتا ہے تو اس کی جو پنیشمنٹ ہوگی وہ ڈیٹھ پنیشمنٹ ہوگی اور اگر تہرہ سال یا تہرہ سال سے زیادہ کسی بھی گرڈ کا ریپ کیا جاتا ہے تو سپوس کریئے آج سے سو سال کے بعد اگر کوئی بھی student provision کو پڑھے گا تو اس کو بڑا عجیب لگے گا کہ 12 سال کی اگر لڑکی کی age ہے تو death punishment ملے گی اور اگر 13 سال ہے تو death punishment نہیں ملے گی پر rape تو دونوں condition میں rape ہی ہے چاہے 12 سال کی لڑکی کا ہو یا 13 سال کی لڑکی کا ہو یا اس سے زادے کی کا ہو تو ان کو یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ act جو ہے وہ کہہ کیا رہا ہے پر جو legislature کی intention ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کی intention جاننے کے لیے ان کو پھر سے 2018 میں ہی آنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر میں legislature نے ایسا کیوں بنایا تو اس year میں دوبارہ آ کے 2018 میں آ کر وہ read out کریں گے سارا data دیکھیں گے سب کچھ دیکھیں گے تو تب ان کو پتا چلے گا کہ اس لوگ بنانے کے پیچھے legislature کا intention یہ تھی کیونکہ اس time پر جو minor بچے تھے ان کا rape زادہ ہو رہا تھا تو اس crime کو روکنے کے لیے یہ punishment دی گئی اب بات کرتے ہیں case کی تو ایک case تھا رنجیت vs state of maharasht AIR 1965 Supreme Court 881 تو اس میں کیا تھا اس case میں جو appealant تھا وہ convicted کیا گیا IPC کے section 292 کے اندر مطلب کی اس نے جو obscene book تھی جس کا نام تھا lady chatterley lover تو یہ obscene book تھی تو اس کو sale out کیا تھا اس کو selling کری تھی تو اس لیے اس کو convicted کیا گیا تو اس نے جو appealant تھا appealant نے یہ کہا کہ prosecution کو اس کو guilty mind جو ہے proof کرنا پڑے گا کہ اس کو اس کی knowledge تھی کہ book جو ہے وہ obscene book ہے یا obscene material رکھتی ہے obscene کا مطلب ہے گندہ آپ کہہ سکتے ہو یا شلیل کہہ سکتے ہو جو appealant تھا اس نے کہا کہ اس کے پاس جو ہیں کافی large number of books تھی اس کی shop میں تو اس کے لیے possible نہیں ہے کہ اس نے ساری book پڑی ہو اس نے دیکھا نہیں کہ کچھ book جو ہے وہ obscene book ہے یا پھر obscene literature رکھتی ہے تو اس نے یہ چیز دیکھ نہیں پایا تو یہاں پر جو supreme court نے اس کا argument reject کر دیا اور کہا کہ جو section 292 ہے وہ clear ہے کسی طرح کی ambiguity نہیں ہے اس کے اندر اس کی language کے اندر تو یہاں پر supreme court نے mischief rule کو apply کر کر یہ کہا کہ جو appealant کے دوارہ جو interpretation دی جارہی ہے اس کی وہ unacceptable ہے تو اس rule کے according جو judge ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر لا کے اندر کوئی mischief ہے تو اس کو suppress کرتے ہیں اور جو remedy ہے اس کو advance کرتے ہیں تو جو کمی رہ گئی تھی اس کو suppress کر کے جو remedy اس کو provide کی گئی اس case کے اندر کیونکہ کیونکہ اس rule کو apply کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس time پر legislature کی intention کیا تھی اس law کو بنانے کے پیچھے اور بھی case ہیں میں اپنی اپنی طرف سے پڑھ 1980 سپریم court 593 تو یہ جتنے بھی case لاہ ہیں یہ سارے کے سارے ہی mischief rule سے جو ہے related ہے تو جیسے میں نے آپ بتایا کہ چار نام ہیں پھر ایک وار آپ ریمائن کر دوں میں headence rule بھی کہا جاتا ہے mischief rule بھی کہا جاتا ہے purposive construction بھی کہا جاتا کے اندر اتنا ہی دیکھئے اور جو primary اور secondary rule ہیں interpretation کے ان کے اوپر میں الگ الگ ویڈیو بنا چکا ہوں تو کچھ بچے ہوئے ہیں ایک آد تو ان کی اور ویڈیو بنا رہا ہوں آپ ان ویڈیو کو consider کر سکتے ہیں refer کر سکتے ہیں Thank you very much